اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سبسکرائبرز اینڈ ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں پروفیسر قدرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریال ٹی وی ایف ٹی اے تو آج کے سبق میں میں درست اردو لکھنے کے سلسلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تھا، تھی، تھے اور تھیں کا درست استعمال کس طرح ہوتا ہے کیونکہ ہم اردو لکھتے وقت اکثر غلطیاں کرتے ہیں اور یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں تھا تھا کیا ہے تو یہ گزرے ہوئے زمانے میں واحد غائب، واحد حاضر اور واحد متقلم کے ساتھ لگتا ہے مثلاً وہ میرا بھائی تھا واحد غائب ہو گیا اسلم میرا دوست تھا یہ بھی واحد غائب ہو گیا تو کہاں گیا تھا تم اگر ہوگا تو پھر تھے لگے گا تم کہاں گئے تھے یا آپ کہاں گئے تھے لیکن جو ہم نے لگایا اور اسلم میرا دوست تھا اور میں لاہور میں رہتا تھا یعنی واحد غائب، واحد حاضر اور واحد متقلم کے مذکر کے ساتھ ہم تھا لگاتے ہیں آگے آ جاتا ہے تھی گزرے ہوئے زمانے میں واحد غائب، واحد حاضر اور واحد متقلم مونس کے ساتھ لگا جاتا ہے مثلاً صدرہ میری بہن تھی وہ بیمار تھی تو کیوں نہیں آئی تھی میں کراچی گئی تھی تو اب یہ واحد کے ساتھ مونس ہو تو تھی لگتا ہے اس کے بعد تھی ہے یہ جمع میں لگے گا گزرے ہوئے زمانے میں جمع غائب، مذکر، جمع حاضر اور جمع متقلم، مذکر، مونس دونوں کے ساتھ لگا جاتا ہے مثلاً اسلم اور اکرم بیمار تھے وہ کہاں گئے تھے تم کیا کرتے تھے آپ کیا کھاتے تھے ہم کہاں رہتے تھے اصل میں آپ اور ہم جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ جمع کا سیغہ لگے گا اور مذکر میں لگے گا مونس میں ہی لگے گا جیسے ہم عام طور پر غلط کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہو یہ غلط ہے آپ کہاں رہتے ہیں ہم کہیں آپ کہاں رہتے ہو آپ کہاں رہتی ہو یہ غلط ہے تو آپ کہاں رہتے ہیں اور ماضی میں کیا ہوگا آپ کہاں رہتے تھے آپ کہاں رہتی تھی نہیں کہیں گے ہم آپ کہاں رہتے تھی رہتی تھی بھی نہیں کہیں گے بلکہ بس رہتے تھے اس کے بعد ہے تھی یہ کیا ہے نوٹ ہے کہ جمع حاضر آپ اور جمع متقلم ہم چاہے مونس کے لیے بھی ہو ان کے ساتھ بھی تھی ہی لگا جائے گا اور اس کے بعد ہے تھی گزرے ہوئے زمانے ماضی میں جمع غائب کے ساتھ لگا جاتا ہے مثلا سلمہ اور شہستہ بزار گئی تھی لڑکیاں پاس ہو جاتی تھی تو یہ تھی استعمال تو کم ہی ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے حضرت افضائی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ پروپیسر کذر پاس مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ